نام دونسلی اللہ رسول اللہ علیہ کریم اموات فاؤز باللہی من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں حکم عاصف علی رہو آج کو جو مجھوم ترتیب دے رہے ہیں چونکہ اس طرح کی کیسز مارکیٹ میں اب عام دیکھنے کو مل رہے ہیں تو سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک تھوڑی سی تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے ایز اس پرمیہ جس میں سیمنز کاؤنٹ زیرو 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 بلکل مطلب اس میں ڈیڈ بھی موجود نہیں ہوتے اب اس کے پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے اس کے پیدا نہ ہونے کی وجہ ایک ہی بن سکتی ہے زیادہ جو مارکیٹ میں دیکھنے کیونکہ اس طرح کا کیس ڈیل کرنے کا موقع ملا اور جب کچھ ماہ کے بعد اس کو نارمل حالت میں موابس لے آئے اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو گیا اس کے گھر اولاد بھی ہو گئی اللہ پاک نے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا اور وہ پتھان تھا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن کچھ لوگ دلچسپی کے حوالے سے ضرور آئے لیکن شاید لوگوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان چیزوں کو سامنا کر سکیں یا ان کو فیس کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی صلحیت رکھیں یہ پیشنٹس میں بھی نہیں موجود کیونکہ جب سفر کرنا پڑتا ہے تو زیادہ وادس کی ساؤگتے بھی انسان کو برداشت کرنا پڑتی ہے اور سپیشلی جب یہ بیماریاں اس قسم کی چیزیں ہوں تو پھر تو بڑے ہمت حوصلے کے ساتھ انسان کو کچھ وقت فیس کرنا پڑتا ہے پھر جا کے انسان کے سامنے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو اس کے لیے خوشی کی نوید ثابت ہوتا ہے لیکن اس کی جو وجہ جان لیں اس کی جو ڈیڈ ہونے کی وجہ یا ختم ہونے کی جو وجہ ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جس انسان کے سیمن جس کے جرسیم زیرو 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 ایز اسپرمیاں ہے وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا یا تو یہ ہوتا کہ آپ نے بارہ پندرہ سال کی عمر میں اس کا ٹیسٹ کروایا ہوتا اور وہ بندہ اس وقت بھی ایز اسپرمیاں کا شکار ہوتا پندرہ سال کی عمر میں تو پھر بھی ہم مان جاتے کہ شاید یہ اسی وجہ سے تھا لیکن یہ ہے پرابلم پرابلم پیدا ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے اور اس کی جو میرے انہلسز ہیں وہ پچھل دنوں جو ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا نصار خان نام تھا اس کا اگر وہ سن رہا ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے اس کو اللہ اس کو اور خوشیان نصیب کرے کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہی ہوتی ہے اولاد اور ایک اچھی عورت انسان کے نصیب میں ہو اور اچھی اولاد نصیب میں ہو تو انسان کے لیے دنیا جنت ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں ہمارے چاروں طرف اب اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا وہ پیشنٹ بھی ایسی ڈیٹی کا شکار تھا اب یہاں پہ ایک بات کو سمجھ لیجیے کہ ہم ڈریکٹ کبھی بھی کسی چیز کو سیمن کو پیدا کرنے کے حوالے سے دوائے استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے سوزش کا رفع ہونا ضروری ہے سوزش کا رفع ہونا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے مسکولر سسٹم کا دواؤ کم ہو اور آپ کا اپیسلر سسٹم ٹھیک کام کرے اب یہاں پہ کچھ دو دوستوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ ان کی جسم میں بھی تضابیت ہے تو ان کو از از پرمیا کیوں نہیں ہے اب ان کے گھر اولاد ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ون تھاؤزن لوگ آپ جو ہیں وہ کھڑے کر دیں ایک ہزار آتمی ایک لائن کے اندر کھڑا کر دیں آپ اور ہزار کا ہزار بندہ ہی ایسی ڈیٹی کا شکار ہو تو آپ کہیں گے کہ ہزار کے ہزار بندے کو پائلز ہونی چاہیے ایسا تو ممکن نہیں ہے ہزار کے ہزار بندے کو ہی یورکیسڈ ہونا چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے ہزار کے ہزار بندے کا کلسٹرول لیول اپ ہونا چاہیے ممکن نہیں ہے خون گاڑا ہوگا کسی کا کلسٹرول لیول اپ ہوگا کسی کا نہیں ہوگا کسی کا یورکیسڈ ہوگا کسی کا نہیں ہوگا اب آپ اس کو اس بات پر مت لے کے جائیے کیونکہ سابر ملتانی صاحب کا سب سے بڑا کمار یہی تھا کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ ایک عام انسان کے لیے شاید قابل فہم چیز نہیں ہوگی لیکن الحمدللہ ہمارے لیے ضرور قابل فہم ہے سمجھنے کے قابل ہے اور یہ ہم سمجھاتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی میں واپس لائے جا سکے اس سے پہلے جو کیس میرے پاس آئے انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا ان کے اندر اور اس کیس کے اندر بھی کامن ایک ہی چیز میں نے دیکھی جن کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملا اور جن کا جس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا جس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملا اس نے مجھے وقت دیا جس نے ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع نہیں دیا ظاہر سی بات ہے مجھے وقت نہیں ملا تو میں نتائج کیا لے سکتا ہوں اب ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ یہاں پہ کسی بھی نظریہ مفرزہ کی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں کہ جو از اس پرمیہ ہے وہ یہ کیوں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے رستے کھلے چھوڑ دیے گئے نظریہ مفرزہ کے اندر جس میں ہم جاتے ہوئے بجائے بھول بھلیوں کے سیدھے سارے سیدھے سارے راستے ہیں جن پر سفر کرتے ہیں ہم آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں بینہ کسی رکاوٹ کے بینہ کسی ٹینشن کے کسی جگہ ٹینشن کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے پڑ جاتا بھی ہے لیکن وہ انسان کی شاید اپنی گلتی کی ہوگا ورنہ اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی نہ کمی ہے نہ کوتا ہی ہے سابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی شاید میں بھی پوری طرح سٹڈی بھی نہ کر پایا ہوں جو سٹڈی کرنے کا شاید حق ہے اور ہونی بھی چاہیے میں ابھی تک یقین کریں جتنی سٹڈی کر پایا ہوں میں اس میں اس کے سہر سے باہر نہیں نکل پایا اب سابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارے میں آپ جان لیں کہ سابر ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنے کے جس طرح آقا اسلام کے آنے کے بعد دینی اسلام کمپلیٹ ہوا اسی طرح صاحبی ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنے کے بعد آہ تیب کا شعبہ کمپلیٹ ہوا آہ اس سے پہلے تیب یونانی ہزاروں برسوں سے کام کر رہی اس سے بھی قدیم چلے جائیں تو آہ آئی اویدی کی بات کر لیتے ہیں اویدی کی بات کریں تو اس سے پیشے چلے جائیں تو یہ سارا کچھ ہی ستے چلتا رہا تھا انسان جری بوٹیوں سے ہمیشہ کام لیتا تھا اور حقیقت میں جڑی بوٹیوں کا یا پتھروں کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تب ہوتا ہے کہ جب ہوں اس کا غلط جگہ پہ اس کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ دارچینی ایک جڑی بوٹی ہے وہ چھلکا ہے اگر آپ اس کو جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ اس کو استعمال کریں اس کے نتائج دیکھیں کتنے خوف نہ کرنے گلتے ہیں یا کسی بواسیر کے مریض کو استعمال کروا دیں یا کسی بیڈ کلسٹرول کے مریض کو استعمال کروا دیں یا پیپٹیکل آلسر کے مریض کو استعمال کروا دیں یا کسی کو بھی استعمال کروا دیں آپ کا اندازہ ہو جائے گا اس کی حالت کیا ہوتی ہے اس لیے دنیا میں ہر چیز کسی مقصد کسی قائدے کلیے کے تحت بھیجی گئی سابر ملتانی صاحب کے آنے کے بعد ٹیب کمپلیٹ ہو گئی لیکن اس کے اندر راستے کھولے چھوڑ دی انہوں نے راستے کھولے چھوڑے ہیں کہ ہم اپنے راستے خود تلاش کریں انہوں نے کہیں قدگن نہیں لگائی کہ یہ آہ بلکل یہ فائنل ہے یہ سب کچھ حقیقت ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے کہا لیکن مسئلہ ہے کہ آہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نظریہ مفرزہ کے لوگوں کے لیے کہ ان کے دماغ کے اندر ایک گدیزلاتی تحریک پھنس گئی ہے گرمی خشکی گرمی بڑھ گئی ہے گرمی بڑھ گئی ہے گرمی یہی کام اس سے پہلے طبعی نانی والے کرتے تھے اس سے پہلے یہی کام دوسرے جو حکمہ ذات ہے وہ کر رہے تھے تو پھر ڈیفرنٹ کیا ہوا ڈیفرنٹ تو کچھ بھی نہ ہوا حقیقت میں انسان ازلاتی اصابی تحریک کا اشکار ہوتا ہے اس کو گدیزلاتی بنا دیا جاتا ہے انسان ازلاتی گدیزلاتی تحریک کا اشکار اس کو گدیزلاتی بنا دیا جاتا ہے گدیزلاتی تحریک تو بہت مشکل ملتی ہے بہت مشکل دستیاب ہوتی ہے چند لوگوں کے اندر اور اکثر جگہ پہ یہ بھی دکھا گیا کہ گدیزلاتی تحریک چل دیا لیکن حقیقت میں اس کی جو پلد ہے یا حقیقت میں جو اس کی نیچر ہے یا اس کی نبز ہے وہ خوشک سرد ہے ازلاتی اصابی ہے لیکن اس کو گدیزلاتی تحریک میں سمجھ گئے اور اس کو دوا دے دی گئی کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں دی اللہ پاک نے کہ آپ کو آپ کو اتنا علم نہیں دیا عقل نہیں دی شعور نہیں دیا فہم و فراست نہیں دی تو پھر بھائی کام چھوڑ دو اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگلے بندے کو ضرورت کیا ہے اگر کہیں پہ کسی پیشنٹ کو شکایت ہوتی بھی ہے مجھ سے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگی الحمدللہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ریکاور ہوتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمت ہارتے ہیں اور دیکھیں ہمت ہارنا کس کے نقصان میں ہے اگر انسان لڑے بغیر ہمت ہار جائے گا تو انسان جیت کیسے پائے گا یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے اب آتے ہیں سپریم کیونکہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا اس کے پیدا ہونے کی وجہ کومن دیکھی گئی ہے وہ دیکھی گئی ہے ایسے ڈیٹی کا بڑھ جانا اس صورت میں سوزش بڑھتی ہے کانسٹیپیشن کے گیسٹک کے مدائل تیہ کرنے پڑتے ہیں مریض کو اور یہ جن جن لوگوں کو اس پرمیا ہے وہ ذرا جھانک لیں اپنی کنڈیشن کے اوپر اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک میں سچ کہہ رہا ہوں کس حد تک میں جھوٹ بول رہا ہوں یا کس حد تک موبال گارہی سے کام لیا جا رہا ہے یہاں پہ یاد رکھئے کہ سب سے پہلے ایسے ڈیٹی کو نارمل کرنا ضروری ہوگا یہاں پہ لیور کو فعل کرنا ضروری ہوگا کیونکہ سوزش کا تحلیل ہونا ہی جو پس سیلز ہیں ان کے نارمل کرنے کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ کی پس سیلز نارمل ہو جاتی ہے جب آپ کے حد تک آپ کی باڈی میں پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کا گیسٹک ایشو آپ کا کانسٹیپیشن یہ سب مسائل ختم ہو جاتے ہیں چاہے اس میں چار ماہ لگ جائیں چاہے اس میں پانچ ماہ لگ جائیں چاہے اس میں تین ماہ لگیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی کنڈیشن کے اوپر اور اللہ رب العزت جب چاہے جس بندے کو چاہے جب چاہے شفاہ دے سکتا ہے یہ اس کے ہاتھ کی بات ہے ہمارا کام ہے سیدھا راستہ اختیار کرنا اچھا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایز اس پریمیاں کے اندر جو سب سے بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈریکٹ سیمن پیدا کرنے کے لیے چیزوں کا استعمال کروایا جاتا ہے جو میرا تجربہ رہا وہ یہی رہا کہ وہ جو کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اس نسار خان سے تو میری ملاقات بھی نہیں ہوئی آہ کال پہ بات ہوئی نہ میں نے اس کی پلز دیکھی لیکن جو میں سمٹمز معلوم کیے اس سمٹم سارے کے سارے اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ اس بندے کی جو تحریک ہے وہ دل کے اوپر شدید دباؤ موجود ہیں اگر اس کے دماؤں دباؤں موجود ہوتا اس کا مادم نبیہ پتلا ہو گیا ہوتا اس میں سیمن نہ ہوتے تو شاید پھر میں کسی اور حوالے سے کام کرتا سابر ملتانی صاحب کا یہی تو سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کرو گے یہاں پہ میرے جو تجربات ہوئے وہ یہی ہوئے کہ ایسے ڈی ٹی بڑھنے کی وجہ سے سوزش پیدا ہوئی سوزش پیدا ہوئی تو پس سیلز بڑے پس سیلز بڑے تو سیمنز جن سے ہیں وہ ختم ہو گئے بالکل ہی ختم ہو گئے اب یہاں پہ ان کو نارمل کرنے کے لیے ایک چیز جان لیجئے کہ سب سے پہلے حرارت کو نارمل کرنا ضروری ہے تاکہ کیسٹ کا لیول کم ہو سکے اور وہی خوراک چاہیے وہی میڈیسن چاہیے جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر ہی ہم اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں ورنہ یقیناً ساری عمر آپ ٹکریں مارتے رہیں آپ چاندی کچھ تے استعمال کر لیں آپ سونے کچھ تے استعمال کر لیں آپ مغلز آدویات کا استعمال کر لیں اس سے آپ کے نقصانات بڑھیں گے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے فائدہ ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں شدت سے انظار کروں گا جیسے صحابی ملتانی صاحب چیلنج کیا کرتے تھے وہ کہ میں وہ اتنی صحیحیت تو نہیں رکھتا کہ میں چیلنج کروں لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی ایک بھائی شاید میں مجھے اپنی آہ رائے پہ نظر سانی کرنی پڑ جائے شاید مجھے اپنے سوچنے پہ کچھ چینج لانا پڑے اپنے مائن کو تبدیل کرنا پڑے تو یہ تو مشکل کام نہیں ہوتا لیکن مجھے ضرور بتائیے تاکہ مجھے سوچنے کا مزید موقع ملے اور کام کرنے کا موقع ملے لوگوں کی بہتری کے لیے میں جس حد تک کام کر سکوں میں ضرور کروں گا اپنا اپنے دوست حباب کا خیال رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیشن کے ساتھ اپنا وامالینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ